اور یہ روز المدار ہے دیکھ لو عبابی نے تواف کرنے کیا گئی روز المدار یہ عبابی نے آتی ہوں جنہوں نے مدینہ مکہ موظمہ کی حفاظت کی تھی امرہا امرہاپ نے وقت کا ایک بادشاہ تھا اس نے حملہ کیا تھا یہ دیکھیں گول گول تواف کر رہی ہیں سفان اللہ یہ دیکھیں میں خود اپنے آنکھوں سے نظارہ دیکھیں اور پجر کے بعد میں یہ تواف کرتی رہیں گے جب امرہاپ بادشاہ نے کھانے کعبہ کو توڑنے کی کوچز کری انہی چڑیوں نے میم سے مدینہ میم سے مکنپور میم سے مدار میم سے محمد میم کا رشتہ ہے مکنپور شریف اور یہ دادا کتنا پڑھا نہ پیڑھا ایک ہزار سال پرانا سب کھا لیتے آگے بسند پنجیبے میں میلا لگتا ہے اس پتی تک اس کی کام میں آتی بیماری عقیدت مند لے جاتے ہیں یہاں کی پتی بھی لے جاتے ہیں پکریا بھی لے جاتے ہیں سرکار کا فائل سرکار سرکار مداؤل عالمین کے چراغ ہیں چراغ روشن ہتا ہے ڈیلی چراغ جانا ہے اندر چار چیزیں منہ ہیں عورت پکا تھانا چراغ کبالی چار چیزیں مریا منہ ہیں یہ کھڑکی کیوں ہیں یہ جالیوں سے ہی زیارت ہوتی جالیوں سے ہی زیارت ہوتی شریعت کے حساب سے عورت باہر رہے گی آدمی آئے گا وہ بھی جالیوں سے زیارت کرے گا پہلے ایسا تھا کہ ابراہیم شرکی جونپوری جواب کوئی مکھوڑا اپنو آیا تو کھلا ہوتا تھا یہ شریعت کی حساب سے یہاں پہ چلتا ہے کیا باتیں معاشرہ چیزیں چھے سے جالی سے چڑھے گی اگر مندور ہوگی تو اندر جائے گی دوسرے چھے سے واہر نکل کے واپس آجائے ایک چیز اور جانا چاہوں گا یہ جسے گلاف کعبہ میں ہے لگا ہوا اور گائز میں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے یہاں کے مارکٹ کے بارے میں ویڈیو اگر جاننی ہے تو پارٹ ون دیکھنا جس کے اندر آپ سرچ کرنا کہ جندہ شامدار کیسے جائیں سست اور اچھا ہٹل کہاں ملے گا سست اور اچھا کھانا کہاں ملے گا پارٹ ون میں پوری جانکاری ہے اس میں جا کے دیکھ سکتے ہو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز میں ہوں آپ کا دوست میشٹر خان تو فانلی میرا پارٹ ٹو اسٹارٹ ہو چکا ہے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جندہ شامدار کون تھے کہاں سے آئے تھے باوزان کی کیا کرامت ہے اور باوزان کے کہاں کہاں پر چلے موضوع دیں تو پورا ویڈیو کنٹو دیکھنا سمجھ مانگا ویڈیو اچھا لگئے تو زیادہ شیئر کر دینا چینل کو سسکرائب کر دینا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصور ہے یہ عالمگری مسجد ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے آپ لوگوں کونسے مسجد دکھائی ہے عالمگری مسجد یہ بھی گیٹ یہ چھوٹی بڑی دیکھ کنوں نے بنوائی ہے اس میں خیر بنتی ہے اس میں خیر بنتی ہے کب بنتی ہے سکولہ تاریخ بنتی ہے سترہ تاریخ تقسیم ہوتی ہے اچھا کیا بات ہے ماشاءاللہ اور اس میں کیا بنتا ہے اس میں تبرک چڑھایا جاتا ہے چڑھا ہوتا ہے جیسے اجمیر شریف میں چڑھا ہوتا ہے ایک دیکھ میں ویسے یہاں چڑھا ہوتا ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ دیکھیں اس میں چڑھا ہوتا ہے اور جو بھی اس میں چڑھا ہوتا ہے اس میں ڈیگ میں کھانا کھیر بنتا ہے لوگوں کے لئے یہ جو سامنے ڈیگے دو بنی ہوئی ہیں کنوں نے بنوائی تھی راجہ دتہ راجہ دتہ نے یہ راجہ دتہ کون تھے یہ راجہ دتہ بھاگلپور کے راجہ تھے تو مطلب یہ ہے کہ جندہ شب مدار سے دعا مانگی اور قابول ہوئی اور انہوں نے انشاءاللہ یہ دونوں ڈیگے بنوائی کیا بات ہے ماشاءاللہ اور یہ کنوں نے تعمیر کروایا ہے کینے کی مراد پڑھی ہوئی ہوگی جیسے جس کی خنبائی ہوتی ہے ویسے اپنا تعمیر کراتے کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ مادید علمگی بادشاہ نے تعمیر کرائی علمگی بادشاہ یہاں سے پانچ کلومیٹر سے گھٹنوں کے بل سلام کا بقیدہ ان سے سلام کیا گھٹنوں کے بل چلے آئے یہاں آؤ پلکوں کے بل یہ نور ہی نور ملتا ہے آپ نے اٹھا لگ بایا اپنا اور یہ پہلا گیٹ دوسرا گیٹ یہ ہے یہ کنوں نے تعمیر کروایا تھا یہ ابراہیم شرفی نے کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ دیکھئے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت منجر ہے یہاں پر یہ پورا سنگ مرمر یہ سنگ مرمر کا یہ پتھر سے بنا ہوا ہے یہ دیکھئے کتنا چیز میں کو بتا ہے یہاں پر نال کیوں لگے یہ نال اس لیے لگی ہے کہ ہمارے ہاں میلے لگتا ہے میرا بسند پنجمی کا ہے جیسے جس پہ جانگر بکتے ہیں بھولا بے پاری آتا ہے تو اگر اس سکتے ہیں جکتا ہے تو اس نال لگا دیتا ہے اور سکتا مل جاتا ہے تو نال ٹھونڈ دیتا ہے آرے ہوا تو یہ مانتا ہے اچھا ہی اس کو لگانے سے کیا مطلب ان لوگوں کو کیا مانتا پوری ہوتی ہے مانتا یہ پوری ہوتی ہے یہ تلکی یہ پھر چاندی کی نال لگاتے ہیں مانتا پوری ہو جاتی تو لگا دیتے ہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ دیکھئے اور دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو یہ حضرت ابو محمد درگون سرکار مدعول آلہین کی سب سے بڑے بھتیجے یہ سرکار کے سب سے بڑے بھتیجے تیرمی پوچھتوں میں ہیں خواہدہ صغیقید ابو آرہین رضی اللہ یہ تین بھائی ہیں جو مدعول آلہین کے ساتھ میں سفر میں ساتھ بنائے تھے اچھا تین بھتیجے تین بھتیجے سرکار مدعول آلہین پاپ کے ساتھ میں آئے تھے تیرمی پوچھنے جی سرکار کے اچھا کیا بات ہے انہیں سے خون رسول ہیں یہ دیکھئے اچھا ایک چیز ہے کہ یہاں پہ جالیاں لگا رکھی ہیں اندر کوئی جا کے جیاد نہیں کرتا جیارت بعد میں کرائیں گے آپ کو بہار سے جب ادھر لے آئیں گے باولار درواری میں تب ہم آپ کو زیارت کرائیں گے ایک میرے اور یہ 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 تاجہ ہر خان کا ہی تاجہ اٹھاتا ہے ہمارے ہم بھی تاجہ اٹھتا ہے باقیدہ سبحان اللہ تو یہ کافی بولا تاجہ رہتا ہو گمہ شریف ہے اس میں یہ کیا چیز ہے یہ والا یہ تخت ہے امام قاسم کا تخت تخت بٹھا جاتا ہے سات تاریخ کیا بات ہے کیسا تاریخ جی 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 یہ مجید ہے یہ شہدانی مجید ہے شہدان بادشاہ نے تعمیر ترائی چی جی ہنجے سارے چار سنفر رکھ پہلے شہدان بادشاہ نے تعمیر کروائی تھی اس مجید کو یہ بہت چھوٹی مجید ہے کیا بات ہے یہاں پہ کون سے مجید ہے یہاں پہ کون سے مجید ہے یہاں پہ جتنے بھی خادی مجید آتے ہیں شابینہ شاہ خلال کے ساتھ شابینہ شاہ کے ساتھ شابینہ شاہ کے سامنے ہیں جو لہلہو میں شابینہ شاہ کر رہا ہے ان کے بھائی شابینہ شاہ کے سامنے ہیں یہ یہ نیسے ہاں اچھا چھا شابینہ ہے شاب تلرہیم صاحب ہیں شاب دلکریم ہے شاب کی آرے ہیں شام دلالہ ہے شاہ راجے ہیں یہ سب انہی کے مطاعرات ہیں سرکار کے پروز میں رہنے والے لوگ ہر وقت ہمارے وقت رہے خدمت کی ان سے اور یہاں سے گئے نہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ اچھا شاہ مینہ شاہ کیوں کہا جاتا ہے مینہ شاہ اقلیف کہا جاتا ہے کہ سرکار مدار فاغ نے آدھی جانماز ان کو عطا کی اچھا جس سے ان کو بلایت حاصل ہوئی کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ خلیفہ ہے اول خلیفہ یہ اول خلیفہ ہے یہ نام علاؤل شاہ رحمت اللہ علیہ یہ سرکار مدار الفاغ کے چہتے دلال خلیفہ ہیں بہت تین قریب ان کے خلیفہ ہیں درویش اور سرکار مدار الفاغ کے ہمارے وقت ہر پاس رہے انہوں نے سرکار مدار الفاغ سے گزارش کی ہم کو آپ اپنے سے دور نہیں کریں اپنے پاس ہی رکھیں تو سرکار کی مکی جالی سے بلکل جشت بلکل ان کے سامنے ہیں مکی جالی جو سرکار کی ہے وہ اسی کی سیت میں آپ آرام کر رہے ہیں ان کی تمنہ یہ تھی کہ ہم سرکار مدار الفاغ کے پاس ہی رہے ہیں پوری زندگی اپنی گزار دے سرکار مدار الفاغ کی خدمت میں سبحان اللہ بے شک بے شک اور یہ ایک چیز بتائیے یہ کیا چیز ہے یہ یہ منتے منادے جو مانتے ہیں وہ اپنے بانتے ہیں اچھا وہ اہم دورا بانتے ہیں اچھا منتے پوری ہوتی تو بانتے ہیں جی اور ایک چیز اور یہ سامنے جو یہ کیا ہے یہ گنبد خزرہ جو بارہ افاد میں اٹھایا جاتا ہے وہ بنایا جاتا ہے اس کا وہ رکھا ہے چوک ہے اور یہ امام چوک ہے یہ مہرم میں جاتا ہے اسے تازیہ رکھا جاتا ہے مہرم میں کیا بات ہے مہرم امار نے بنی رہی ہے باہر امار نے بنی رہی ہے اچھا اور یہ یہ دادہ کتنا پرانا پیڑ ہوگا بہت بہت تھی پرانا مداری دادمین کے آنے سے چار سو پرس پہلے کا درخت ہے ایک ہزار سال پرانا کیا بات ہے ماشاءاللہ اس کی پتی کو کل سب کھا لیتے ہیں آگے یہ جب بسند پنجیبے میں میلہ لگتا ہے اس پتی تک اس کی کام میں آتی بیماری عقیدت مند لے جاتے ہیں یہاں کی پتی بھی لے جاتے ہیں پکریہ بھی لے جاتے ہیں سبان اللہ یہ ایک ہزار سال پرانا پیڑ آج بھی موجود ہے اور اتنا ہی ہرا بھرا ہے یہ سرکار کا کرم نہیں تو کیا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھئے یہاں پہ لوگ اپنی منت کے دھاگے بان جاتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ کلمہ ہے جس کو حضرت سیدنا آلہمبیر عوراندیب بادشاہ لائے تھے چار سالے چار سوبرس پہلے کا ہے اس میں لوگ شکہ دبا کے شکہ دبا کے عقیدت سے شکہ چپکاتے ہیں ان کی تسلیح و تشفیح سے لیے دل کو سکھوم مل جاتا ہے رات مل جاتے ہیں بے شک یہاں پہ آنے پر چار پانچ گیٹے لگتا ہے یہ کونسا گیٹے ہیں اور آپ کا مغورہ بھی ابراہیم شرکی نے بنوایا تھا سرکار کے مدعو لالوین کے وسال کے دو سو سال کے دو سال کے بعد یہاں پر بھی نالے لگی ہوئی ہیں یہ تو گھوڑے والوں کے منت مرادے ہیں اسی پوری ہوگی مدب یہ ہے کہ بشند پانچ بی جو آتا ہے اس میں ویپار کا ہی میلا ہوتا اچھا پھر ویپار کے تعلق سے ہی ہوتا وہ گھوڑے لے کے آتے ہیں آپ نے بیچتے ہیں اور دس پرسن مسلمان ہوتا نبی پرسن ہندو ہوتا اچھا آپ آرام سے زیارت کر رہے ہیں یہاں پیہ رکھنے کی جگہ بھی نہیں رہتی ہے یہ یہ کیا چیز ہے یہ ہے یہ قرآن خانی دلان ہے قرآن خانی دلان یہاں قرآن خانی قرآن پڑھی جاتی ہے اچھا کیا بات ہے اور یہ سامنے یہ والا یہ ملاد کے لئے یہاں پہ مزید ہے یہاں جلسے گا اچھا اچھا کیا بات ہے ماشاءاللہ جلسے گا کا مین اسٹیٹ وہ ہے اور سامنے وہ شوروم ہے اچھا ایک چیز ہو رہے ہیں کہ یہ پیڑ اتنا بڑا ہے کہ سرکار کی گیٹ کو چوم رہے ہیں یہ دیکھیں سرکار کی قدموں کو چوم رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا بڑا پیڑ پیڑ وہاں پر ہے اور اس کی شاکہ ہے دیکھو کہاں جا رہی ہے یہ سرکار مدعو العالمین کے چراغ ہیں یہ چراغ روشن ہاتھ ہے دیلی چراغ جلا ہے پیڑ ادھر پیڑ چلا ہے پیڑ ادھر پیڑ چلا ہے اور چراغ روشن کیا جاتا ہے دیلی اندر چا چیزیں منع ہیں عورت پکاتھانا چراغ قبالی چا چیزیں منع ہیں پکاتھانا نہیں جائے گا اندر عورت نہیں جائے گی اندر چراغ اندر نہیں جائے گا تو یہاں پہ شریعت کی حساب سے ذرا کام ہوتا ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ چیز اور جاننا چاہوں یہ شوروم ہے یہ شوروم بند ہے اس میں سرکار مدعو العالمین کی چادریں ہیں جو آپ کو راجہ اور مہاراجہ انہیں چلھائی تھی اس وقت کی بھی چادریں آپ کے آسا مبارک آپ کے کچھ استعمال کی ہوئی چیزیں ہی بھی یہاں موجود ہیں باقیدہ یہ چراغ ہے چراغ دان یہاں جو ہے اگردان ہے یہاں اگردتی لوگ جلاتے ہیں عقیدت سے آ کر اور اندر اگردتی نہیں جلتی باہر آکے یہ شب بہشاہوں کے ٹائم کا ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہاں دیکھئے مطلب یہاں پہ آپ لوگوں کو آنے کے بعد بہت سکون ملے گا تو کتنے گیٹ پار ہو گئے ہمیں آپ آپ کا دو تین اچھ چار پانچ میں گیٹ پہ آیا آپ پانچ میں گیٹ پہ آیا آپ پانچ میں گیٹ آرغونی گیٹ وہاں سے لگا کے یہاں تک پانچ میں گیٹ اب یہ کونسا گیٹ ہے پیتل والا گیٹ پیتل والا گیٹ گیٹ ہے جی کل میں تیبا لکھا ہوا ہے سبحان اللہ یہ کنوں نے گیٹ تعمیر کروا تھا ابراہیم شرخی ابراہیم سلکی کنوں نے آپ کے مغبر مبارک بنوایا یہ مغبر سبحان اللہ بے شک یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پیارا منجر ہے ماشاء اللہ یہ سرکار کی بارگاہ ہے کتنا پیارا کتنا خوبصورت رونا کے ماشاء اللہ یہاں پر آپ جی یہ عمر پانچ سکت سانویر سال چار مہینے چار دن کی ہوئی آقا اے کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست اور بہت ہو کر کہ آپ تحصیف ہندوستان نے ساتھ سفر کیے ساتھ سفر سنہار سو اٹھارہ حجری میں سرکار مدارو لال میں یہاں تحصیف لائے جی یہ یہ کھڑکی کیوں ہے یہ جالیوں سے ہی زیارت ہوتی جالیوں سے ہی زیارت ہوتی شریعت کے حساب سے عورت باہر رہے گی آدمی آئے گا وہ بھی جالیوں سے زیارت کرے گا پہلے ایسا تھا کہ ابراہیم شرخی جونپوری جواب مکھوڑا بنوائے تو کھلا ہوا تھا جی جب آلمگید باستہ یہاں تحصیف لائے جارت کے حاجت سے ہمجھے اس وقت ان کو ایک بشارت ملی سب بند کرنے کی چاروں جالیاں نصب کرائیں سرکار مدارو آدمی کی چاروں جالیاں نصب کرانے کے بعد جو پتھر بچا وہ آخری لگا ہوا ہے آپ کو فوتو اس کا بھی دیں گے جی وہیں چاروں جالیاں ہیں انہی جالیاں اس سے سلام ہوتا ہے جارت ہوتی ہے حاجت مندان جتنے بھی آتے ہیں دعا مانگتے ہیں اندر کوئی نہیں جاتا کوئی مزار تک نہیں چومنے کے کسی کوئی جازت ہے کوئی جھک نہیں سکتا یہ شریعت کی حساب سے یہاں پہ چلتا ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ چالر بھی چڑے گی تو جالی سے اسی چھے سے جالی سے چڑے گی اگر منظور ہوگی تو اندر جائے گی دوسرے چھے سے وہاں نکل کے واپس آجائے گی کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ دیکھئے والیوں کی جندہ کرامت ہے یہ جالیوں کی جالیاں تو ابھی لگائے گئی ہیں یہ جالیوں کی حفاظت کے لیے حفاظت کے لیے پبلی کتنی ہوتی ہے کہ جالیاں ٹوٹنے کا ڈر ہے اور کہیں کہیں سے بل کے برابر یہ جو اسٹیل کا لگا ہوا ہے اس کے سپورٹ میں اسٹیل کا یہ لگا ہوا ہے اچھے ایک چیز اور جانا چاہوں گا یہ جسے گلاف کعوہ میں ہے لگا ہوا یہ عقیدت ہے یہ محبت ہے محبتن آدمی جو ہے یہاں پیش کرتا ہے اور چڑھاتا ہے نہیں نہیں یہ کعوہ جیسے گلاف کعوہ میں چڑھا ہوا ہے اسی طریقے سے یہاں پہ بھی چڑھا ہوا ہے یہ ایک محمد لاہوری یہاں تشریف لائے یہاں حاضری لگائے آپ حج کے لیے جب روانہ ہو رہے تھے تو وہ یہاں بھی آ گئے جب حج کا وقت نکل گیا تو آقا سے کہنے لگے کہ اب تو ہمارا حج کا وقت سنگر گیا رونے لگے تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ چکر لگا لو جی جب وقت ابراہیم شرک شیخ محمد لاہوری نے ساتھ چکر لگائے تو کہہ رہے ہیں کہ میں کعبے میں گھوم رہا ہوں کیا بات ہے ماشرل کعبے سے آنے والا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم شرک یا شیخ محمد لاہوری کعبے میں تھے تو اس لیے یہ گھوما جاتا ہے یہاں نظرے جھکیں تو عرض مدینہ دکھائے دے نظرے اٹھے تو عرض محلہ دکھائے دے جو بے بسروں سے کیا دکھائے دے سبحان اللہ سبحان اللہ بے بسروں سے کیا دکھائے دے بے شک یہ ولی اللہوں کی جندہ کرامتیں ہیں اور یہ بس وہی سینے کہ یہاں پہ جب سے بھی اچھا یہ بتائیے جسے وہاں پہ مکہ میں گلاب کعبہ جو ہے چینج ہوتا رہتا تو کیا یہاں جیسے جیسے آدمی کی عقیدت ہوتی ویسے ویسے لوگ یہاں جو اپنے حساب سے آکے چڑھاتے ہیں ہاں پیش کرتے ہیں ان کی منتے پہ تو یہ ہر مہینے گلاب ایک ہر مہینے گلاب ایک یہ جو ہے مکہ شربات رحمت اللہ علیہ جن کی بارگاہ میں ہم آپ کو لے کے جائیں گے انہوں نے یہاں پیش کیا تھا جی اپنے وقت میں اور یہ روز المدار ہے دیکھ لو ابابی نے تواف کرنے کی آگئیں روز المدار دیکھ لو ابابی نے آتی ہیں جنہوں نے مدینہ مکہ موظمہ کی حفاظت کی تھی امرہ امرہ اپنے وقت کا ایک بادشاہ تھا اس نے حملہ کیا تھا یہ دیکھیں گولگول تواف کر رہی ہیں سبحان اللہ یہ دیکھیں میں خود اپنے آنکھوں سے نظارہ دیکھ رہا اور فجر کے بعد یہ توافی رہیں گے کہاں جاتی کوئی پتہ نہیں ماشاءاللہ دیکھیں میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ پورا گول چکر مار رہی ہے کیا بات ہے یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے ولی اللہ کی جندہ کرامت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابابیل ہے کیا نام ان کا ابابیل چڑیا جنہوں نے جن کا ذکر قرآن میں امرہ سے بچایا تھا خانے کعبہ کو کنکڑیوں سے حملہ کیا تھا کنکڑیوں نے کھانے کعبہ کو توڑنے کی کوچس کری انہی چڑیوں نے یہی چڑیاں قرآن میں ذکر ہے میم سے مدینہ میم سے مکنپور میم سے مدار میم سے محمد میم کا رشتہ ہے مکنپور شریف سبحان اللہ بے شک سہتانوں کے اوپر انہوں نے چڑیاں نے پتر پھیکا اور وہ جل کے کھاک ہو گئے تھے اس سمیں کی بات یہ دیکھئے ماشاءاللہ اب میں روجہ مدار آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اندر سے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جندہ کرامات ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی برہیاں ہیں یا کچھ بھی ہیں یہ چپ چپ مدھو مکھی ہیں کھا کے چل جائیں گی پر کٹیں گے نہیں جب تک روجہ مدار پہ رہو گے جب تک آپ کو نہیں کٹیں گے باہر رہو گے تو بلی کٹ سکتی کیا بات ہے یہ دیکھیں جندہ کرامات ہے ماشاءاللہ یہ کہتے ہیں نا جندہ دروازہ کھلتا ہے جی یہاں پر کھلتا ہے مہا پر مدھو چاویز کھلتا ہے یہاں پر کھلتا ہے یہ جنتی دروازہ یہ جنتی دروازہ ہے اس کی سترہ تاریخ رات میں کل کے بعد کل سے پہلے یہ کھلتا ہے ہر سال سال میں ایک بار اس کا نام ہے جنتی دروازہ میرے کو ایک چیز اور جاننا چاہتا ہوں کہ اجمیر شریف میں بھی جنتی دروازہ تو یہ جنتی دروازہ کیا مانتہ کیا رہتی ہے مانتہ یہ رہتی ہے سال میں ایک بار کھلتا ہے اس سے عقیدت مند انتظار میں رہتا ہے یہ جنتی دروازہ کھلے گا اس کا بھروسہ اس کا اتمران اس کو اتنا اتمران ہے سرکار مداؤل عالمین اس جنتی دروازے سے ہم نکل گئے اور ہماری ملاتے ملاتے پوئی ہو جائیں جیسے کہ بھائی نے کہا کہ جنتی دروازہ اپنے آپ کھلتا ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ جو ہے کلمہ تیبہ سونے سے لکھا ہوا ہے یہ کچھ حضرات نے پیش کیا ابھی حال سونے سے لکھا ہوا ہے سونے سے ہے ادھر چاندی سے لکھا ہوا ہے ادھر سے جب اندر لکھا ہوا ہے کلمہ تیبہ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہو پورا سونے جنتی دروازہ اور یہ دیکھیں سرکار کے بارگاہ چاروں جالیاں دیکھ لو یہ سب چاروں جالیاں جالیوں سے مہینے میں ایک بار سرکار کا آستانہ کھلتا ہے انتیس تاریخ ہر مہینے کی انتیس تاریخ آستانہ کھلتا ہے آستانہ کھلنے کے بعد میں چادر پوشی ہوتی غلاب پوشی ہوتی چادر پیش کیا تھی اس کھرکی سے اور کچھ خادم حضرات ہی ہماری قوم ہماری برادر کے لوگ جاتے ہیں چادر پیش کرتے جاتے ہیں بس یہی سے جاتے ہیں اور چادر پیش کر کے چلے آتے ہیں اور سال میں دو بار سرکار کا غسل ہوتا تو اندر جاتے ہیں ہماری باگی باہر سے جات ہوتی ہے پانچ ہزار آوازی کے لگ بگ ہیں وہ جو ہے پیش کرتے ہیں آکے اس میں سے چند حضرات سات سے آٹھ لوگ ہی جاتے ہیں اندر یومین ہیں ہمارے وہ لوگ ہی جا کے چادر پوشی اندر کرتے ہیں مہینے میں ایک بار کھلتی سال میں دو بار غسل ہوتا سرکار مدابا تو میں تو یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت چھوٹا گیٹ ہے بسیسے لیٹ کے جاتے ہیں جھکے لیٹ کے نہیں جھکے ادب سے اچھا یہاں پہ ادب سے جھکے لوگ جاتے ہیں لوگ کیا خادم صاحب اور وہ عبادت کرتے ہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ ایک چیز مجھے بتائیے کہ یہاں پہ یہ مدومہ کیتنا کیوں ہے ایسا کیا ہے یہ پھول ہے اور تبرک چلنا ہے اسی وجہ خوشبو کے وجہ سے اتر کی وجہ سے سکر میں آئے خوشبو کے سماوے پروانے ہوتے ہیں اسی طریقے سے یہ خوشبو ہے میرے مدار کے چاہت میں یہاں زیارت کرنے یہ بھی آئے ہیں یہ تو چلن پرن سجر حجر سبی زیارت کی ہے میرے مدار کی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اب آئیسی باہرگاہ میں تشریف راہ جیس کی پائدائیس سن دو سو بیالی سجری میں سن دو سو بیالی سجری سن دو سو بیالی سجری اور آپ کو اجازت ملی سرکار دوالن سل اللہ تعالیٰ سلم سے آپ پڑھیں پڑھنے کے بعد میں جب آپ کو سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت ملی اور جس وقت آپ پائدہ ہوئے آپ پائدائش کا دن تھا عید کا عید کی صبح و صادق آپ پائدہ ہوئے مدار کے چاہنے والوں کی دوہری دوہری بے شک ایک کو یہ دہی ہے اور دوسری یہ دی ہے کہ سرکار مدار العالمین کی پائدائش کا دن ہے وا وا بے شک اس دن آپ کی ونادت ہوئی سن دو سو بیالی سجری آپ کے پیر و مرشد بائزد بستامی رضی اللہ تعالیٰ جو آپ نے اجازت و خلافت سے نوادہ اور بنگلہ دیش میں آپ آرام فرما رہے ہیں اور آپ کو سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے قبل آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا ہے ہم ہنگوستان جا رہے ہیں جہاں کفر ہی کفر رہے چاروں طرف ہمیں پروڑگار نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے نہ کپڑے گندے تو پروڑگار نے آسمان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت میں علی شیر خدا آئے اور دست مبارک پھیرا اور سات لکمیں شیرہ برنج یعنی کھیر کے کھڑائے اور نو لکمیں اور دست مبارک شیرہ مبارک پہ پھیر دیا اور سات پیرہن بھی آسمان سے آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ شیرہ خدا نے پہنایا آپ کو جنت سے آیا اور آپ نے اس کو آپ کو دیا اس کے بعد میں کہہ دیا جاؤ بدیودین ہندوستان تو تمہاری ضرورت آسکر نہ آپ کو بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی تو آپ آئے ہندوستان میں سن دو سو بیاسی ہجری میں سمندر کی راستہ سے کھمباد کھمباد میں آپ کا سب سے پہلا چلے گا آج بھی ہے اور لوگ جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں کھمباد میں مرنے سے پہلے تو وہ میرے مرنے کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ والی اللہ کی جندہ کرامتیں ہیں اور اچھا یہ چیز اور چیز جانا چاہوں گا کہ بابا کی کیا کرامت ہے بابا کی کرامت تک بہت پہنچنا مشکل ہے آپ کے چہرے مبارک پہ سات نقاب پڑے رہے تھے ایک بھی اگر ہو جاتا تھا تو چریند پرین یعنی پیر پہدے شجر راجر سب سجدہ ریض ہو جاتے ہیں سبحان اللہ بے شک بے شک سجدہ ریض ہو جاتے تھے مدار اللہ علمی کی سترہ چیزیں موجود آج بھی ہیں مدار ٹگری مدار باولی مدار پیر مدار اشتیسن مدار گیٹ مدار فروں کی جگہ ہیں سب کچھ مدار کے نام سے کیوں سرکار مدار اللہ علمی مہاں پہلے پہنچے آپ کی ولادت سن دو سو بیالی سجری میں ہوئی آپ کی پیدایش سن دو سو بیالی سجری میں اوہ سیعظم رضی اللہ تعالیٰ کی پیدایش سن چار سو اکتر اجری میں ہوئی حجا محن الدین شسترمت اللہ علمی کی پیدایش پاچ سو اکتیس اجری میں ہوئی عمر کے حساب سے آپ بھلے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ جی 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 تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے بجر کے ولی ہیں سب کے بابا سرکار موندین جیشم تلالی نے مدار عالمی کو دادا جان کہا حضر عظم نے بھی دادا کیا بات ہے ماشاءاللہ بے شک سبحان اللہ یہ تین داداؤں کی اولادوں کے بچیجے ہیں یہاں ابھی آج حضرت دادا رغون ان کے صاحب دادوں کی اور حضرت دادا فنسور حضرت دادا تیفور بہار آرام کر رہے ہیں ان کے صاحب دادوں کی تین داداؤں کی اولادوں میں سے تین پالے لگے ہیں جب تک تین اولادوں سے ایک نہیں آئے گا کھلے گی نہیں سرکار مدار العالمی کے ساتھ میں آئے ہیں سرکار مدار العالمی کے بتیجے ہیں جو یہاں کے آپ خادی مجرات ہیں تو آپ لوگ جندشہ مدار کی ساتھ میں آپ کے پورو جائے تھے جی 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 تو تب سے آپ لوگ خدمت کرتے آ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ کتنے خادی مجرات ہوں گے جتنے جم سے کم آپ یہ مان کے چلو کہ پانچ ہزار کے آسفات ہم لوگ جو ہیں سجادگان ہیں جی اور جو بچہ پیدا ہوگا اس کا بلیشٹ میں نام لکھا جائے گا وہ بھی سجادہ ہے یہاں کا سبحان اللہ بچہ پیدا ہوگا وہ بھی یہاں کا سجادہ نشین ہے وہ بھی خان کا خان کا مالک ہے اندر کو چلا گیا جو نکلے گا وہ اس کا حق دار ہے چاہے وہ ایک روپیہ نکلے جیسے آج میں شریف کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ یہاں پہ بہت اچھی بات لگی مجھے کہ یہاں پہ جتنے بھی خادم یہ کونسی مارتیں نئی بنی ہے جو یہ نئی بنی ہے آرام جیارت کرنے کے لیے آچہ لوگ جو آتے ہیں یہاں رکھتے ہیں رکھنے کے لیے جیسے 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 مانکتے کبھی ہوئیں بیسے بیسے تعمیر کرایا یہاں دیرے 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 مکرانے کی جائفہ نے مکرانے لگوایا پورے میں کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ مکرانے کی سارے پتھر لگے میں سبحانہ تو گائز فانیلی اب میں بابا زان کی روزی کی ذرات آپ لوگوں کو اندر سے دکھا دیتا ہوں کس طرح سے دکھتی ہے ماشاءاللہ تو دیکھتے اور تھوڑا سوپر نہیں یہ سرکار کی مزار شریف ہاں اوپڑا ہو جائے اور کریم یہاں بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے جندہ شاہ مزار مقدس جانیوں سے زیارت ہوتی بقاعدہ سامر چاند دیکھیں پورا سونے چاند دیکھا ہے چاند دیکھا ہے چاند دیکھا ہے چاند دیکھا ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کونسا گیٹ ہے یہ کون سا گیٹ ہے لیڈیزوں کے لئے بنایا گیا زیارت شندے کے لئے بھی یہی دائیلیز کنا یہ کون سا گیٹ ہے یہاں پہ لیڈیززیی زیارت کرتی ہیں اس ستر مداولالیوں نے اس سے آگے لیڈیز نہیں جا سکتا اس سے آگے لیڈیز نہیں جائے گی اس کے بعد جالیوں سے آدمی بھی زیارت کرے گا آدمی بھی نہیں جا سکتا اس کے نام سے ریلویسٹیشن بنایا میری اس ویڈیو کونا تین چار ملین سے زیادہ لوگوں نے دیکھا مطلب چالیس لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے اب چالیس لاکھ لوگوں نے وہاں دیکھا تو یہ کتنا دیکھنے گی یہ تو مینہ آستانہ ہے دوسری بات کہ میرا موٹیو یہ رہتا کہ جیسے کہ ہم یوہ پیڑی جو ہیں وہ آج کے ٹاپ میں کتابیں نہیں سوسر میڈیا کا زمانہ ہے سوسر میڈیا میں دیکھتی ہے اور جانکاری کرتی ہے وہ لوگ جانکاری کرتے ہیں اور پھر یہاں پہ آتے ہیں حاجری دیتے ہیں اور یہ بات ہے کہ ہمارے بجرگانے دین جو ہیں ان سے ہم کو سیکھ لینا چاہیے اور ان کے باتوں کو عمل کرنا چاہیے تو وہ کس طریقے سے عمل کریں اور انہوں نے کیا میسیج دیا تھا وہ چیزیں بتاتے ہیں سلام تو گائیس فانیلی اب میرا پارٹ تھی آگا جو کہ میں پارٹ تھیری کے اندر آپ لوگوں کو جندہ شاہ مدار کی اوپر سے زیاد کرواؤں گا اور جندہ شاہ مدار کے ساتھ میں کتنے لوگ آئے تھے کتنے مرید آئے تھے اور کہاں کہاں ان کے چلے موجود ہیں ان کے بارے میں ہم بتائیں گے اور ویڈیو کو پورا دیکھنا ویڈیو کو زیادہ شیئر کر دینا تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ انفرمیشن پہنچیں اور چینل کو سسکرائب کر دینا